کپی میں اپنے گھر میں جس کو یہ اپنا فوٹ کہتے تھے جس کو یہ اپنا گھر کہتے تھے اس میں اتنی شرمناک اور بدترین شکست میرا خیال ہے کہ پاکستان کے شہر شہر گلی گلی محلے محلے سے ہر صوبے سے جو فیصلے امران خان اور پی ٹی آئے کے خلاف آئے ہیں کوئی عزت والا شخص ہو جس نے عوام پر یہ قیامت توڑی ہو جو عوام کا مجرم ہو جس کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں کوئی تھوڑی سی بھی عزت والا شخص ہو تو وہ خدا حافظ کہہ کر چلا جائے نہ اہلی نہ لائکی کے ریکارڈ ٹوٹنے پر ناکامی ہی ہوگی پی ٹی آئے کو خیبر فخت انخواہ میں شرمناک شکست کا سامنا امران خان کو سبق سیکھ کر خود ہی جان چھوڑ دینی چاہیے تیریک انصاف کا ٹکٹ رسوائی کا ٹکٹ بن جکا ان کے امیدوار ہیلمٹ پہن کر لوگوں میں جائیں عوام غصے میں بھرے بیٹھے ہیں پی ٹی آئے ارکان بھی اپنی پارٹی پر تنقید کرتے ہیں مریم نواز کی گرج برس مولانا فضل الرحمن کو مبارک بات سب سے پہلے تمہیں مولانا صاحب کو مولانا فضل الرحمن صاحب کو دل کی گہرائیوں سے کے پی کے انتخابات میں اتنی شاندار پرفارمنس پہ مبارک بات دیتی ہوں اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے بہت ہی اچھا پرفارم کیا ہے ان کی جماعت میں کے پی کے کے الیکشنز میں اور مجھے لگا کہ یہ ہماری فتح ہے ان کو دیکھا تو خوشی ہوئی میری طرف سے جے ایو آئی ایف کو بہت بہت مبارک بات ہیلمٹ پہن کر جائیں گے دیکھئے بات یہ ہے کہ ہیلمٹ پہن کر کس کو جانا پڑنا الیکشن میں وہ تو وقت بتائے گا جو گندی سیاست لوٹ مار اور جس کے مقدمیں آج بھی آپ بگت رہے ہیں جسے آپ کے چچا کے اکاؤنٹس میں سولہ عرب روپیہ ان کے چپڑاسیوں کلرکوں کے اکاؤنٹ میں بینکس میں جمع ہوا ہوا ہے جس کی تمام جو ٹریل ہے تمام ڈاکومنٹس ہیں وہ ایف آئیے جمع کروا چکی حضالت میں آپ لوگ انہوں نے اس کا بھی جواب دینا ہے ہیلمٹ سہن کر کس کو باہر نکلنا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا مریم نواز بلدیاتی الیکشن پر موڈی کی زبان بول رہی ہیں پہلے مرحلے میں پی ٹی آئی ہی پی ٹی آئی کے خلاف لڑ رہی تھی خیبر پخت انخواہ کا حتمی نتیجہ آئے گا تو تحریک انصافی فاتح ہوگی شہباز کل کوئی اکی خیبر پخت انخواہ بلدیاتی انتخابات میں غلطیاں کی ہیں اور حقیمت چکائی وزیراعظم کا اعتراف غلط امیدواروں کا انتخاب شکست کی بڑی وجہ بنا اب لوکل باڈی الیکشن کی حکمت عملی کی خود نکرانی کروں گا دوسرے مرحلے میں پی ٹی آئی مضبوط ہو کر سامنے آئے گی عمران خان پورازم جو حالت کے پی کے اندر اس جماعت کی ہوئی ہے کہ وہاں پر حکومت بھی تھی پولیس بھی تھی اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ دو دن پہلے سے دھاندلی شروع ہو گئی اس کے ویڈیو ریکارڈنگز موجود ہیں لیکن پھر بھی عوام نے ایک شکست فاش اس حکومت کو دیئے یہ کوئی معمولی شکست نہیں ہے مکمل ریجیکشن ہے اس کی پولیسی کی اس ملک کو جو نے تباہ کیا ہے صوبے کو تباہ کیا ہے اور یہ کیفیت ہر جگہ ہوگی دھاندلی کے باوجود پی ٹی آئی کو شکست خیبر پاکتونخواہ بلدیاتی الیکشن میں ان کی حالت سب نے دیکھ لی تمام مسائل کا حل حکومت کی رخصتی اور شفاف انتخابات ہیں حکومتی کرپشن اروج پر شیرمن نیپ خاموش پیٹے ہیں ان سب کا ایک دن احتساب ہوگا عوام حساب لیں گے شاہی تھا کا نباسی کی للکار خیبر پاکتونخواہ کے عوام نے عمران خان کی جھوٹ کی سیاست کو دفن کر دیا پی ٹی آئی صرف ایک دھوکہ تھا کیپی الیکشن میں پی ٹی ایم پر اعتماد کا اظہار قابل اتمنان ان سے جتنی مرضی تقریریں کرا لیں کارکردگی صفر ہے نہ اہل حکمرانوں سے نجات کا وقت قریب ہے احسن اقبال تحریک انصاف کا خیبر پاکتونخواہ سے جنازہ نکلا لوگوں نے ووٹ کی طاقت سے بدلا لیا بلدیاتی الیکشن کے کئی نتائج روکے گئے بلدیاتی قوانین کو بہتر بنانے کے لیے ترامین کی سندھ میں کوئی نیا بلدیاتی نظام نہیں آیا سعید غنی امراند خان نے طاقت اور بلدیاتی نظام کا وعدہ پورا کیا پی ٹی اے امیدواروں نے کئی علاقوں میں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا پنجاب اور خیبر پاکتونخواہ میں دوسرے مرحلے کے انتخابات متاثر نہیں ہوں گے تحریک انصاف ملک کی واحد قومی جماعت نون لیک سندھ اور خیبر پاکتونخواہ میں ختم ہو چکی پنجاب میں پیبلز پارٹی اور جی جوائی کہیں نظر نہیں آتی غلطیوں سے سبق سیکھیں گے مہنگائی کنٹرول کریں گے پنجاب میں مضبوط بلدیاتی نظام لا رہے ہیں حسن خاور کی میڈیا ٹاک خیبر پاکتونخواہ بلدیاتی الیکشن میں پی ٹی آئی کو بڑا جھڑکا میر کی تین سیٹیں جے یو آئی ایک این پی لے اڑی سٹی میر اور تحصیل چیرمن کی چونسٹ میں سے اٹھاون نشستوں کے ریزلٹ آ گئے جے یو آئی فے ایک کیس اور پی ٹی آئی چودہ نشستوں پر کامیاب این پی کی ساتھ اور نون لیکی تین سیٹیں جماعت اسلامی دو پیپلز پارٹی اور تحریک اصلاحات کی ایک ایک نشست نوازاد امیدوار بھی فتحیاب وزیراعظم کی ناہلی سے متعلق درخواست واپس لینے کی استعداد منظور مقدمہ خارج اسلامباد ہائی کوٹ نے درخواست گزار کی جانب سے درخواست واپس لینے پر کیس نمٹا دیا ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کی خلاف اپیلیں مریم نواز اسلامباد ہائی کوٹ میں پیش نیپ کی سمات کے بغیر کاروائی ملتوی کرنے کی درخواست منظور سمات اٹھارہ جنوری تک ملتوی سپریم کورٹ نے اس حق دار کی ناہلی کے لیے دائر درخواست ادم پیروی پر خارج کر دی لیگی رہنما کی بطار سینیٹر میمبرشپ کا نوٹیفیکیشن روکنے کا حکم امتناہ ختم آرڈیننس کے تحت دو ماہ حلف نہ اٹھانے والے کی نشست خالی تصور ہوگی شہواز شریف فیملی کے خلاف سولہ عرب کی منی لانڈرنگ کا کیس ایف آئی اے نے شہواز شریف حمزہ اور سلمان کے پینتالیس اٹھانٹس کی تفصیلات جمع کرا دی الزامات ثابت ہونے پر سات سال قید جرمانہ اور جائدہ زبطگی کی سزا ہو سکتی ہے حقا دفاعی میدان میں ایک اور سنگے میلو بھور پاکستان کا بابر کروز میزائل ون بی کا کامیاب تجربہ میزائل کی رینج میں اضافے کے لیے تجربہ کیا کیا دفاعی صلاحیت میں مزید بہتری آئے گی آئی ایس پی آر پاکستان میں سنتی ترقی کے سفر کو آگے بڑھائیں گے سرمایہ کاروں کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے پالسیاں بنا رہے ہیں پاکستان میں سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں معاونے خصوصی سی پیک خالد منصور کا تقریب سے خطاب پنجاب کے چوبیس اضلاع میں تئیس دسمبر سے چھ جنوری تک سکول بنگ دیگر بارہ اضلاع میں موسم سرما کی تحتیلات تین سے تیرہ جنوری تک ہوں گی سبائی حکومت نے نوٹیفیکیشن لاہور ہائی کوٹ میں جمع کر آتیا کورونا کی شدت مزید کم چار افراد جامحا کب تک 28882 امواد چوبیس گھنٹے میں دو سو ستر نئے مریض بارہ لاکھ اکانوے ہزار سات سو سینٹیس شہری متاثر مصبت کیسز پی شرح صفر اشاریہ شہی تین ریکار ماہر امراض خون ڈاکٹر تاہر شمسی کراچے میں انتقال کر گئے وہ برین ہامریش کے باعث میں جیس پتال میں سہرے علاج تھے ڈاکٹر تاہر شمسی کا شمار بون میرر ٹرانسپلانٹ کے بانیوں میں ہوتا تھا مول کے بیشتر علاقوں میں سردی کی لہر کوئٹا اور کلات میں منفی پانچ اسطور منفی چار ہنزہ منفی دو اور مالم جبا میں درجہ حرارت منفی ایک ریکارڈ آزاد کشمیر، گلیات اور بالائی علاقوں میں برفباری کا سلسلہ جاری قومی ترانی کے خالق حفیظ جہلندری کی انتالیس میں برسی شہرہ آفاق شائر تحریک پاکستان میں بھی سرگرم رہے شاہنامہ اسلام جیسی لا زوال تخلیق کی مقبولیت آج بھی برطرہ بھارت میں کرونا کے وار جاری ایک ہی روز میں چار سو ترپن افراد جان سے گئے چوبیس گھنٹے کے دوران مزید پانچ ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تفضیح مرنے والوں کی تعداد چار لاکھ اٹھتر ہزار سے بڑھ گئی دنیا بھر میں کرونا سے ترپن لاکھ اٹھتر ہزار سے زائد ہلاکتیں روز میں چوبیس گھنٹے کے دوران ایک ہزار انیس اموات امریکہ چھہ سو تائیس جرمنی دو سو اسی فرانس دو سو چوبیس اور ترکی میں ایک سو چھہتر افراد جان سے گئے اومیکرون کا پھیلاؤ جرمنی میں پابندیاں سخت کرنے کا فیصلہ تقریبات میں دس سے زائد افراد کو شرکت کی اجازت نہیں ہوگی متوقع پابندیوں کے خلاف ہزاروں شہریوں کا احتجاج برطانوی وزیراعظم کا بھی پابندیاں سخت کرنے کا انڈیا اومیکرون ویرینڈ ڈیلتا کے نسبت زیادہ تیزی سے پھیلنے لگا ویکسین لگوانے والے افراد کو بھی متاثر کر رہا ہے مہرک وارث سے نمٹنے کے لیے بہتر اقترامات کی ضرورت دنیا بھر میں تقریبات پر پابندی لگا دینی چاہیے عالمی ادارہ سے ہر ایجن ہاکی چیمپینز ٹروفی کے فائنل تک رسائی کی جنگ پہلے سیمی فائنل میں پاکستان اور جنوبی کوریا آمنے سامنے اومیک ہلاڑی جیت کے لیے پوراسم ایٹلی کے برپیڑے ٹریک پر فری سٹائل سکینگ ورلڈ کپ مقابلے ناہموار راستوں پر رفتار اور توازن کا سبردست مظاہرہ سویڈن کی سندرہ اور فرنچ ایکلیٹ باس سنیمیٹوں کی کمال مہارت اور ورسٹائل ادھاکارہ کا ہر کردار شہکار مہرہ خان نے زندگی کی سینتیس بہارے دیکھ لیں کروڑوں مدہ شو بیز میں منفرد مقاب اور صلاحیتوں کے محترف موسیقی